موسیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے واپس آئے تو لوگوں سے علیدہ ہو کر باہر تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کریں اس دوران میں ایک بڑھیا پہ ان کا گزر ہوا جو ایک خیمے میں تھی انہوں نے اس کے حالات معلوم کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا اے فلا عمر نے کیا کیا حضرت عمر نے کہا کہ بھئی وہ تو شام سے تشریف لائے ہیں وہ عورت تو نہ جانتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مخاطب ہے اور حضرت عمر نے بھی اس کے اوپر ظاہر نہ کیا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ ان کو میری طرف سے جزائے خیر نہ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے بہت تعجب سے پوچھا کہ اے بڑیا ایسا کیوں کہتی ہے تو بڑیا نے کہا وہ جس دن سے خلیفہ بنا ہے اس دن سے آج تک اس کی طرف سے ایک روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے فرمایا کہ بھئی تو تو یہاں اتنی دور ہے مدینہ سے عمر کو تیری کیا خبر تو وہ کہنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کہنے والے کیا کہتے ہو ایک آدمی کو لوگوں کا امیر مقرر کیا جائے اور اسے یہ خبر بھی نہ ہو کہ مشرق و مغرب کے درمیان کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہائے عمر تیری ہلاکت ہائے عمر تیری خصومت ہر ایک تجھ سے زیادہ فقی نکلا پھر اس سے فرمایا اے بڑیا تجھ پر جو ظلم ہوا ہے کہ عمر جب سے خلیفہ بنا ہے تجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملا اس ظلم کو کتنے میں فروخت کرتی ہے اس لیے کہ عمر جہنم کی آگ سے بہت ڈرتا ہے اس نے کہا اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو ہمارے ساتھ مزاق نہ کر انہوں نے فرمایا یہ مزاق نہیں ہمیشہ اسے فرماتے رہے کہ بھئی ایسا نہ کر مجھے بیچ دے مجھے بیچ دے اپنا ظلم میں اس کا خریدار بنتا ہوں بارحال جب بہت زد کی تو اس نے کہا اچھا پچیس دینار کے بدلے میں اس کا یہ ظلم معاف کرتی ہوں تو پچیس دینار دے دے اور اس کا یہ ظلم مجھ سے خرید لے ابھی اسی اسلام مصروف تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مولا علی کرم اللہ وجہو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین بڑیا نے یہ سنا تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہائے کم بختی میری میں اتنی دیسے سے عمر امیر المومنین کے آگے بیٹھی انہیں ہی باتیں سنا رہی تھی اللہ اکبر حضرت عمر کہنے لگے کہ بڑیا تجھ پر کوئی الزام نہیں اللہ کی تجھ پر رحمت ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ بھائی کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے کسی کے پاس نہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لباس سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سند ہے کہ عمر نے فلانی بڑیا کی طرف سے جو کچھ اس پر عمر کے والی ہونے کے دن سے آج تک ہوا اس کو پچیس دینار کے عوض میں خرید لیا اب یہ عورت روز قیامت جبکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اس کا دعویٰ نہیں کرے گی عمر اس ذمہ سے بری ہے اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہیں پھر وہ ٹکڑا کتابت شدہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں آپ سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو مناقب العشرہ کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو نوے پر نقل کیا گیا ہے اس سے اندازہ کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو اللہ اکبر ایسے ہی لوگ نہیں کہتے کہ عمر عمر تھا عمر عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر کا نام نہیں شامل کی ایسے ہی نہیں مانگا تھا حضرت عمر کو میرے پیارے نبی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ حسنیاں ہیں کہ جن کے نام لینے سے رحمت نازل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں اللہ اکبر صحابہ اور اہلِ بید کی محبت کا عالم تو دیکھو کس کس پہلو پہ بات کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس دے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت کریں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں احساسِ ذمہ داری بڑی چیز ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ احساس ہی نہیں رکھتے کہ ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور یوں خوابِ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جیسا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کبھی اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور انہیں پورا کریں گے کیوں؟ تم اپنی ذمہ داریاں خود کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں